اسلام علیکم وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں اجاد ہوئیں جن میں ٹچ سکرین ٹیکنالوجی ایک کمیاب اور بہترین اجاد ہے اس ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد انسانی زندگی میں بہت سی آسانی آئیں ٹچ سکرین کا استعمال اب موبائل فونز، ٹیبز، ایٹی ایمز اور دیگر آفیس کی مشینوں میں کیا جا رہا ہے اس کو چلانا بہت آسان ہے یعنی کہ اس کو یوز کرنے کے لیے کسی بھی مہارت کی ضرورت نہیں مگر کیا کبھی آپ نے ٹچ سکرین کو یوز کرتے وقت یہ سوچا ہے کہ ٹچ سکرین ہماری امیوں سے ہی کیوں چلتی ہے اور پہلی بار ٹچ سکرین کو کس نے اور کب بنایا اور اس سے متعلق اور بھی معلومات کو جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو ہمارے ساتھ رہیے گا دنیا کی سب سے پہلی ٹچ سکرین 1965 میں ایرک اے جانسن نے بنائی جو کہ روائل ریڈار اسٹیبلش میں کام کرتے تھے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس کا نام ٹچ ڈیسپلی تھا اس میں انہوں نے اپنا کام اور اپنی اس انونشن کی ڈائیگرام تک بنائی ان کی اس انونشن کو کیپیسٹیف ٹچ سکرین کا نام دیا گیا یعنی کہ ان کی بنائی ہوئی سکرین کو کیپیسٹیف ٹچ سکرین کہا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹچ سکرین آخر کام کیسے کرتی ہے ٹچ سکرین بہت سی ٹائپس کی ہوتی ہیں مثلاً ریزیسٹیف، انفیلٹ، آپٹیکل ایمیج اور پروڈیکٹ کیپیسٹیف وغیرہ لیکن ہمارے موبائل میں صرف دو قسم کی ٹچ سکرین ہی استعمال کی جاتی ہے جس میں ریزیسٹیف اور کیپیسٹیف ٹچ سکرین بغیرہ شامل ہے سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں ریزیسٹیف ٹچ سکرین پر یعنی کہ یہ ہوتی کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے اگر آپ اپنے موبائل فون کی ٹچ سکرین کو زور سے پریس کریں تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کی ٹچ سکرین اندر کی طرف کچھ بینٹ ہوئی ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ریزیسٹیف ٹچ سکرین میں دو لیئر ہوتی ہیں ایک کو ریزیسٹیف لیئر کہتے ہیں اور دوسری کو کنڈکٹنگ لیئر یہ جو لیئر آپ کو باہر کی طرف نظر آ رہی ہے اس کو ریزیسٹیف لیئر کہتے ہیں یہ لیئر انتہائی فلیکسیبل ہوتی ہے اور یہ لیئر پولیتھین سے مل کر بنی ہوتی ہے اور نچلی لیئر جس کو ہم کنڈکٹنگ لیئر کہتے ہیں وہ گلاس سے مل کر بنی ہوتی ہے جو کہ اوپر والی لیئر یعنی کہ ریزیسٹیف لیئر کے مقابلے میں ہارڈ ہوتی ہے ان دونوں لیئر کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے ٹاٹس پائے جاتے ہیں جو ان دونوں لیئر کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں اس کنڈکٹنگ لیئر میں ہر وقت الیکٹرک کرنٹ فلو ہوتا رہتا ہے اب جیسے ہی ہم ریزیسٹیف لیئر پر ٹاچ کرتے ہیں تو ریزیسٹیف لیئر کی جس ایریا پر زور پڑتا ہے وہ کنڈکٹیف لیئر کے ساتھ جا ملتا ہے اور اس پوائنٹ پر موجود کرنٹ میں تبدیلی آ جاتی ہے اور موبائلز میں موجود سینسر کو پتا جاتا ہے کہ موبائل کے کس حصے پر ٹاچ کیا گیا اور وہ سینسر اسی حساب سے کام کرنے لگ جاتے ہیں ریزیسٹیف ٹاچ سکرین پرانے قسم کے موبائل فونس پر لگائی جاتی یعنی کہ آج سے چند سال پہلے آنے والے موبائلوں کے اوپر ریزیسٹیف ٹاچ سکرین لگائی جاتی تھی اب ہم بات کریں گے کیپیسٹیف ٹاچ سکرین کی کیپیسٹیف ٹاچ سکرین گلاس اور پلاسٹک کی ملٹیپل لیئر سے مل کر بنی ہوتی ہے اور انڈیم ٹین اکسائیڈ اور کاپر جیسی لیئر سے کوٹڈ ہوتی ہے یہ مٹیریا الیکٹرک چارج کو سٹوڑ کرنے میں مدد دیتا ہے جب آپ موبائل کی سکرین پر ٹاچ کرتے ہیں تو آپ کی فنگر سے ایک چھوٹا سا چارج ریلیز ہوتا ہے اس ٹائپ کی سکرین کے چاروں طرف میں کنٹرول سینسر لگائی جاتے ہیں جو کہ ہماری فنگر سے نکلنے والے اس چارج کو ڈیٹیکٹ کر کے اس حساب سے ٹاچ سکرین کو کام کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر ہم کیپیسٹیف ٹاچ سکرین کے اوپر پلاسٹک اور ربڑ سے ٹاچ کریں تو اس کا ٹاچ کام نہیں کریں کیونکہ اس میں مجود سینسر ہماری انگلیوں سے نکلنے والے چارج کو ڈیٹیکٹ کر کے تب ہی سکرین کو کام کرنے کا کہتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دیتے ہیں شکریہ اللہ موسیقی